راجہ اور بھوت کی کانی ایک بار راجہ جنگل کی اور سکار کرتے ہوئے نکل گئے ان کے ساتھ ان کے سینہ پتی بھی تھے سینہ پتی نے کہا کہ ہم بہت زیادہ آنگیں نکل چکے ہیں اب ہمیں محل کی اور لوٹنا چاہیے تب ہی راجہ نے کہا کہ ہم نے ابھی تک یہ جنگل نہیں دیکھا ہے ہم اس جنگل میں پہلی بار آ رہے ہیں اس لیے ہمیں اسے دیکھنا ہے سینہ پتی نے جب یہ بات سنی تو وہ راجہ کے ساتھ ہی رہے اور جنگل کی اور بڑھنے لگے تب ہی سینہ پتی نے پوچھا کہ آپ جنگل کو دیکھنے کے لیے یہ اچھا جائر کیوں کر رہے ہیں تب ہی راجہ نے کہا کہ میں نے اپنے سمجھت راج کو دیکھا ہے ابھی بھی نہیں اس جنگل کو نہیں دیکھ پایا میں نہیں جانتا کہ اس میں کون سا جانبر ہے بٹ ایک بار کی بات ہے میں نے کسی گاہ والوں کے مجھ سے ایک دن کی بات ہے کسی گاہ والوں کے مجھ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس جنگل میں کوئی ایسی چیز رہتی ہے جس کے کارل کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے یہی جانے کے لیے میں جنگل کی اور جا رہا ہوں جس سے مجھے پتا چل سکے کیوئے کون سا جانور ہے جو سبھی کو ڈراتا ہے اور آنے نہیں دیتا ہے بٹ راجہ اور سینہ پتی کافی آنگے آ چکے تھے بٹ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تب ہی راجہ آنگے کی اور بڑھتے رہے اور سینہ پتی ان کے ساتھ نہیں تھے جب راجہ نے پیچھے مل کر دیکھا تو سینہ پتی گائب تھے راجہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کچھ دیر پہلے تو سینہ پتی راجہ کے ساتھ ہی چل رہے تھے راجہ کو کچھ عجیب لگ رہا تھا اس لیے سینہ پتی کو پیچھے تیکھنے کے بعد سینہ پتی کا گھوڑا جب وہ دکھائی نہیں دے دیا تو راجہ نے اپنے گھوڑک کو پیچھے کیا اور سینہ پت کو ڈوننے کے لیے نکل پڑے سینہ پت انہیں کبھی بھی نظر نہیں آ رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ سینہ پتی کہاں گئے آئے تب ہی سینہ پت کا گھوڑا کھالی کھڑا تھا وہاں پر سینہ پتی نہیں تھے راجہ اپنے گھوڑے سے اترے اور سینہ پت کو ڈوننے کے لیے آنگے کی اور چلے اور انہیں نے اپنا گھوڑا سینہ پت کے گھوڑے کے ساتھ ہی بان دیا وہ سینہ پت کو لگا تار آواز لگا رہے تھے سینہ پت انہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے تب ہی راجہ کا ایک دم سے پیر پھسل گیا پیر پھسلنے کے بعد راجہ کافی نیچے چلے گئے اور ایک گڑے میں جاگرے وہ کافی بڑا گڑہ تھا اس سے بہت مشکل سے ہی اوپر آیا جا سکتا تھا راجہ نے بہت کوشت کی اوپر بھی نہیں پا رہے تھے تب ہی انہیں نے اوپر کھڑی ہوئی ایک پرچھائی کو دیکھا وہ نہیں جانتے تھے کی وہ کون ہے وہ پرچھائی دکھائی دے رہی تھی راجہ نے پوچھا کی تم کون ہو پرچھائی سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی راجہ نے سینہ پت کو آواز لگائی سینہ پت بھی ابھی نہیں آ پا رہے تھے تب ہی وہ پرچھائی دیرے دیرے گڑھے کی اور بڑھنے لگی راجہ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا وہ پرچھائی کسی بھوٹ کی نظر آ رہی تھی تب ہی راجہ نے سینہ پت کو بہت جور سے آواز لگائی تب ہی سینہ پت اچانک کی گڑھے کی اوپر آ کر کھڑے ہو کر پرچھائی گائی ہو گئی اس کے بعد راجہ کو سینہ پت نے بہا نکالا اور سینہ پت اور راجہ ساتھ میں ہی محل کی اوپر نکل پڑے راجہ نے کہا کہ میں نے ایک پرچھائی دیکھی تھی جیسے ہی تم آئے ہو وہاں سے گائب ہو چکی تھی تب ہی سینہ پت نے بھی کہا کہ مجھے بھی ایک پرچھائی نے کھیچا تھا کھیچ کر مجھے پیر میں پہنچا دیا بڑی مشکل سے نیچے اتر پایا راجہ نے راج سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر کوئی جانور نہیں ہے جو پریسان کرتا ہے جس کے کارن کوئی بھی آدمی یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہوتا ہے راجہ نے کہا کہ اس جنگل کو بند کر دیا جائے اور کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے گا اس کے بعد اگلے دن ہی سینہ پت نے جنگل کو بند کر دیا وہاں کے سبی راستوں کو بھی بند کر دیا جس سے کوئی بھی اندر جا پائے اور اسے پرچھائے کو کوئی بھی نہیں دیکھ پائے جس کے کارن مصیبت آ سکتی ہے تب ہی راج محل کی اور راجہ نکل پکڑ ہے نکل چکے تھے تب ہی راجہ نے سینہ پت کو بلایا اور کہا کیا چیز تھی جو ہمیں نظر آئی تھی ہمیں تو اسے دیکھ کر بہت ہی عجیب لگ رہا تھا پتہ نہیں کس کارن وہاں پر ہمیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا جس سے کوئی بھی اگر وہاں پر جائے تو وہ مصیبت سے دور رہے سینہ پت نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں راجہ نے کہا کہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا جب راجہ نے محل میں پہنچے اور تب ہی رانی سے کہا کہ راج کمار کل گئے سے گئے ہوئے ابھی تک بھی نہیں آئے ہیں ان کا پتہ لگانا چاہیے ہمیں نہیں پتہ کہاں گئے ہیں راجہ کو بہت چنتہ ہو رہی تھی راج کمار کل سے گئے تھے تب ہی راج کمار کی کوئی خبر لے کر آیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ راج کمار کو اس نے جنگل گور جاتی ہوئے دیکھا ہے تب راجہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے وہاں نہیں چاہتے دیگی راجہ کسی مصیبت میں پڑے اس کہانی کا اگلا باغ راج کمار کی خوش ہندی میں کہانی میں ہم پڑھیں گے راجہ اور بھوت کی کہانی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اور اگلی کہانی میں ہم راج کمار کی خوش کے بارے میں جانیں گے آپ یہ کہانی سیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بھی بتا سکتے ہیں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے